موسیقی 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 اس کے ساتھ ساتھ ایک پونگا پنتی بڑھے گی پاکھنڈ بڑھے گا ایک ساتھ ساتھ کریں کہ ہم ٹوریزم ڈبلپ کریں گے یعنی وہاں وہاں ایک مندروں کی کتار اور لگا دیں گے تاکہ لوگ جن کا جیون سے سروکار ہے جیون مگلا کیا بارتی جنتہ پارٹی کے شرف اتنی بات بارتی جنتہ پارٹی کے لوگ یہ بتا دیں اور کیا واقعی کچھ ایسے مدہ اچھالیں کی کوشش کی جا رہی ہے جن کا آپ آدمی سے سروکار ہے انو جی انو جی میں یہ جاننا چاہتا ہوں سپیسیفک کی بارتی جنتہ پارٹی کی کیندریے سرکار کی نتیوں کی بدولت اور یہاں اریانہ میں کھٹر سرکار کی نتیوں کی بدولت عام آدمی کے جیون میں کوئی بدلاب آیا ہو ایک پوزیٹیو بدلاب آیا ہو تو وہ داران میں ہم مان جائیں گے کہ یہ سرکار ٹھیک چلی ہوگا کیا میں بتا دیتا ہوں اگاؤ بتا دیتا ہوں جس حساب سے چل رہے ہیں اور جس نظریے سے چل رہے ہیں اور جو لوگوں پر اپنی وچاردارہ کو تھوپنے کی کوشش کر رہے ہیں اور عام آدمی سے جتنے مدے ہیں ان سے دور ہٹ رہے ہیں یہ جب چناب آئے گا میں ایڈوانس کہیں کہ جارا ہوں تھی سال بعد جب بھی پہلا چناب اریانہ میں ہوگا اور جنتہ اپنا فیصلہ دے گی تو یہ ٹکٹیار اپنے ایک ایک ٹکٹیار تھی کے ساتھ ایک ایک ہیلمٹ دیں گے جنتہ ہمارے ساتھ موجود ہے میرے سب کی نبنید بھی یہاں پر ہے نبنید جنتہ کے ساتھ موجود ہے کچھ سوال ہیں نبنید یہاں پر ہیں جو کیوں اٹھ رہے ہیں کچھ درشک جو یہاں پر ہیں آپ کا سوال سر میرا نام جوگندہ دیشور ہے اور میں چندگر سے ہوں سر میرا موجودہ سرکار سینٹر سرکار بھاردی جنتہ پارٹی کی اور جو ہمارے تمام جو ڈیویٹ میں پروگرام میں آئے ہوئے ہیں چھوٹالہ جی اور ہمارے جو منطری جی ہیں میرا ایک ہی سوال ہے ہریانہ میں جب جاٹ آندولن ہوا جب دلیتوں اور دلیتوں کے ساتھ جو وہاں اتیچار کیا گیا یا گہر دلیتوں کے ساتھ جو بھی اتیچار ہوا وہاں پہ جو جاٹ آندولن ہوا اس ٹائم پہ نہ تو چھوٹالہ جی کا کوئی ایسا بیان آیا جاتی باد کے اوپر اور نہ ہی موجودہ سرکار کا کوئی ایسا بیان آیا میں موجودہ سرکار اور جو نمائدے بہتے ہیں میرا ان سے ایک ہی سوال ہے کہ کیا کسی بھی پارٹی نے سوری بھار خاص کر بھارتے جنتہ پارٹی کونگریس پارٹی اور ابھی چھوٹالہ جی آپ کی پارٹی کبھی بھی آپ نے کیا جاتی باد کے خلاف کبھی ہریانہ میں کوئی مومنٹ چلائی ہے کندیو جی پہلے ہم آپ سے جواب چاہیں گے کہ کیا جاتی باد کا زہر بڑھتا جانے دیکھئے یہ جو جات آرکشن کے نام پر جو ہریانہ کے اندر جو تانڈا ہوا ہے کیونکہ کچھ لوگوں کو ہریانہ کے اندر جو نون جات کی ایک سرکار پہلی بار بنی تھی آدنیا مکہ منتری منواللال کٹر جی تو کونگریس کو یہ بات اجم نہیں ہو رہی تھی اور انہوں نے ایک سڑیانتر کے تحت اس سرکار کو استھر کرنے کا اس کے پیچھے کوئی یہ کوئی جات آرکشن لینے کی بات نہیں تھی صرف سرکار کو استھر کرنے کا ایک بہت بڑا سڑیانتر تھا جس کا پردہ فاس بھی ہو چکا ہے وریندر سنگھ جی کی ایک آڈیو بھی اس میں لوگوں کے سامنے آئی ہے اور جس پرکار سے کونگریس نے پورے ہریانہ میں آگ لگانے کا کام کیا وہ سارا لوگوں کے سامنے ہے اس میں جس پرکار سے پورے پردیس میں آگ جنی کرانے کا اور اس آندولن کو بڑکانے کا جو کام کیا تو اس سے یہ ایک سڑیانتر کی بو سب کے سامنے سارے پردیس نے دیکھا کہ کس پرکار سے پورے ہریانہ میں ایک سڑیانتر رچا گیا یہ صرف سرکار کو استھر کرنے کا ایک بہت بڑا سڑیانتر تھا اور یہ سرکار جو ہے نا اپنے رادوں میں مجبوط رہی ہے سرکار جو ہے نا اب بھی اڑی گیا ہے اور پوری طرح سے ستھر سرکار ہے اور یہ سرکار پورے پان سال تک چلے گی کسی پرکار کی سرکار میں کوئی بھی کہیں کمجوری نہیں ہے سرکار ہر ستھی سے نمترنے میں بلکل سکتا ہمیں بلکل کیا جاتی وات کا زہر کو لگیا دیکھیں اس دیش کے سمیدان میں جو لوگ صدیوں تک کمزور رہے ونچت رہے اور کیونکہ ہم ایک آدرس بات کریں تو بات الگ ہے اس دیش میں جاتیاں بھی ہیں اور سمیدان میں یہ بیوستہ کی گئی کی ذاتیگت آدار پہ کیونکہ بھیدوا اسی آدار پر ہوا اس لیے ان کو آرکسن دیے جانے کی ضرورت ہے اور وہ آرکسن ان کو دیا گیا اور کانگریس پارٹی کی جو سوچ کے مطابق وہ غلط نہیں ہے ان کو دیے جانے کی ضرورت تھی اور اہریانہ میں بھی جہاں تک آرکسن آل دولن میں ابھی یہ کہہ رہے تھے کہ کانگریس نے ایک سڑین ترچا دیکھئے کسی کو بھی جو ہلیا وہ تو اور جو چیز آئے گی وہ سامنے آ کر کے رہے گی ایک فیصلہ پر لینا چاہیے پروفیسر ویریندر کی جو ایک سیڈی وائرل ہوئی پوری طرح ایسا فلتا تو سرکار کی تھی آپ ایک مورچے پہ کوئی کمانڈر جو ہے آر بھی اس کی ہوتی ہے اور جیت کی بھی اس کی ہوتی ہے آپ یہ نہیں کہہ سکتے ہو کہ یہ مٹھا مٹھا گلپ اور کڑوا کڑوا کمانڈر کون تھا یہ مجھے اٹھا ہے کمانڈر سرکار تھی سوویتری کو ہے نہ کی چوٹالا جی کو آرکشن کی جورت ہے نہ کی مان صاحب اس کو جورت ہے گریب ہر جاتی مہتا ہے اس لیے آرکشن ہونے چاہیے اور اس کی سمکشہ اس پرکار چھوڑنے چاہیے تاکہ گریب ویقتی کو اور اس کا جو مقصد تھا ہمارے سوویدان نرماتاؤں نے جو بات رکھی تھی جو آرکشن رکھا تھا اس لیے رکھا تھا جو دریو آدمی ہے جو اندر مکاو رکھتی ہے تو اسی کو اسی کو آرکشن ہونے چاہیے چلیے جواب جواب دیکھیں جواب بہت اچھی بات ہے سوویدان میں بیوستان جاتی کدار پر جواب دیجئے جواب دیجئے میں آپ لوگوں کی بات کو اگر سرل طریقے سے کہنا چاہوں یہ بات بہت اچھی بات ہے منتھن میں منتھن کر رہے ہیں کمبوت صاحب کہہ رہے ہیں آرکشن ہونے چاہیے مودی جی کو ڈر کس بات کیا آرکشن کم لڑایی کم لڑی جب اس کے پاس کوئی راستہ نہیں بچا تھا جب اس کے اندر زیادہ تر میجورٹی وہ ایک دلت سے بھی کمزور ہو چکا تھا تب اسے سڑک پہ اتر کر اپنی لڑایی لڑنی پڑی اور یہ جات اکیلے کی نہیں جات کی بشنوی کی روڈ کی جٹسک کی تیاغی کی سوری تیاغی کی یہ سب کی ملی جولی لڑایی تھی صرف جات کو بدنام کرنے کا پریاس کیا جا رہا ہے راج کمار سینی ان کے اپنے دل کے جس ویکتی کو کھلا چھوڑ دیا گیا یہ کہنے کے لیے بھلا اور برا کہنے کے لیے اور پتہ نہیں کیسی کیسی باتیں اس ویکتی نے کہی اس پر دیشدروں کا کیس نہیں اور ایک کمیونٹی ویشیش کے لوگوں کو ٹارگیٹ کر کر کے انہیں جیلوں میں دھائی ہزار سے زیادہ کیس رجسٹر کر کر کے انہیں پکڑ کر کے جیلوں میں ڈالا جا رہا ہے اور یہ چھتیس برادری کی بات کریں گے اس سے زیادہ شرم نہ کیا ہو سکتا ہے اور نہیں ایک منٹ میرے سے جو سوال پوچھنے والے تھے آپ مجھے جو مول مددے کی بات تھی جو میرے سے سوال پوچھنے والے لوگ تھے میں ان سے ہاتھ جوڑ کے پراتھنا کرتا ہوں کہ اپنے لیڈر کو کہو کہ کل کھڑا ہو کر اس بات کی وقالت کریں کہ جو ہے آرکشن وہ آرثک آدھار پر ہونا چاہیے دکھ بجے چوٹالا سب سے پہلے آ کر کہ انہیں تھینکس کرے گا مگر یہاں آ کر یہاں آ کر نوین جہن جی کو جو کی اچھی بات ہے میں بھی انہیں بذائی دیتا ہوں وہ آئے ہیں راج نیتی میں ایک بہت بڑی جمعیواری سمحلیں گے آگے مگر یہاں تو یہ بات سب کہتے ہیں کہ آرثک آدھار پر ہو مگر جہاں کہنی ہے یا جہاں پر پرابدان ہے کہ اس میں نیوں میں وہ بدلاب کیا جائے وہاں سب چھو بیٹھ جائیں گے اور پھر ایک کومیٹی جسے ضرورت تھی اسے بدنام کرنے کے لئے شاجہ سرچی جائے گی اور پھر راج کمان سینی جیسے کچھ لوگ آ کر سڑکوں پر اسے گالیاں نکالیں گے اس کومیٹی کو اور پھر ایسے آندولن ہو سینی صاحب نے جو کچھ کیا وہ غلط ہے یہ کیوں نہیں کرتے یہ بھی اسے کوئی سبا میرا سوال سنیں آپ نے کہا کہ سڑک پر اتر کر لڑ لے کے سوائے اور کوئی چارہ نہیں رہ گیا تھا کیا ایسے ہی چلے گا دیش کا قانون ایسا ہے وہ اپنی کومیٹی جو تھی جو جاٹ اور یہ چار انے جاتیاں یہ لڑائی لڑ رہی تھی سرکار سے یہ سڑکوں پر لوگوں کو لڑائی نہیں رہی تھی آگزن نہیں ہوئی ہے لوگوں کا گھر جلایا گیا جب راج کمار سینڈی جیسے لوگ سڑکوں پر آ کر جو ہے انہیں ماحول بگڑا آپ اس بات کو کیوں نہیں احساس کروا سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا کجبی ہوگا کانون نہیں دیکھ میں آپ لڑائی نہیں لڑکتے آپ مجھے ایک بات بتائیے آپ اس بات کی زیادہ چنتہ کر رہے ہیں اس بات کی چنتہ کیوں نہیں کر رہے ہیں کی کاؤز کیا ہے ہریانڈا کا نام پورے دیش اور دنیا میں خراب ہوا اتنی سمپدہ نشک ہوئی میں مان رہا ہوں ہم رگریٹ کرتے ہیں اس سیچویشن کو آپ نے ابھی کہا کہ ہمارے پاس کوئی چارہ نیتے میں تو لڑائی لڑنے والوں میں نہیں تھا کومیونٹی لڑائی لڑی تھی آپ ان کے نیتا ہیں میں کسی کومیونٹی کا نیتا نہیں ہوں میں ایک راجنیتک دلکہ نیتا آپ ان کا سمرتھن کریں میں نے ان کا سمرتھن اس بات پر کیا کہ ان کی آرثی استیتی ان کی شیکشن استیتی ان کی ساماج استیتی اس حد سے بد سے بتر ہو گئی کہ آج انہیں ارکشن کی ضرورت تھی میرا سوال صرف اتنا ہے کیا ہنسہ ہی آخری راستہ نہیں بلکل غلط راستہ ہے مگر اس ہنسہ کا آگ لگتی ہے آگ لگانے کا سورس ہوتا ہے وہ سورس یہ لوگ ہیں تو آپ ان پر کاروائی کریں میں مان جاؤں گا میں مان جاؤں گا میں مان جاؤں گا میں مان جاؤں گا اور اس کا سمرتھن کریں میں اس سمرتھنے سے بریک کا ہے بریک کے بعد ہماری چرچہ لگاتار جالی رہے گی